بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو مائی کیچن میں ہوں شیف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ڈلیشس سے میکرونز کی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ بہت ہی مزیدار سے کوکیز ہوتے ہیں اور اس کو بہت ہی آسانی سے بنائیں گے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چھنلے میں اٹھ کریں گے 62 گرامز آسانگ شگر ساتھی اس میں اٹھ کریں گے 62 گرامز آلمن پاوڈر یا آلمن فلار بلکل فائن سا ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے چھان کے بول میں اٹھ کر لیں گے تو میں اس کو اچھے طرح سے چھان لیا اور دیکھیں کتے سارے جو ہیں وہ یہاں پہ لمزیں اگر یہ بیٹے میں چلے جائے گا تو پہ میکرونز خواب ہو سکتے اس لئے چھان لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو اس لئے سے چھان لیں گے اور اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے اب ہم ایک بول میں اٹھ کریں گے 50 گرامز آلمن پاوڈر یا آنڈی کی سفیدی ساتھی اس میں اٹھ کریں گے چھٹکی بھر نامک اور ساتھی اس میں 62 گرامز کاسٹی شگر اٹھ کریں گے یا آنڈ کے باریک چینی لیکن ایک ساتھ اٹھ نہیں کریں گے پہلے تھوڑی چینی اٹھ کریں گے اور پھر اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور پھر ساتھی تھوڑی اور چینی اٹھ کریں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اسی طرح ہمیں اس کو تب تک بیٹ کرنا جب تک انڈی کی سفیدی کے بالکل سٹیف پیکس نہ بن جائیں تو جی یہاں پہ دیکھیں میں نے انڈی کی سفیدی کو اتنا بیٹ کی ہے کہ ایک دم کریم کی طرح ہو گئی ہے اور اچھی تک کریم کی طرح لگے رہی ہے اسی طرح اسے ہونا چاہیے اب ہم بیٹر کو ہٹ آلیں گے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایلمنٹ پاوڈر اور آسنگ شگر والا مکسٹر جو کہ ہم نے بنا کر رکھا تھا اب ہمیں اس کو بہت دھیان سے مکس کرنا ہے سب سے زیادہ گلتی جو ہے وہ اسی اسٹیج پہ ہوتی ہے ہمیں اس کو اس طرح پر مکس کرنا ہے کہ اچھے سہی تمام انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ اس میں مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے جیسی آپ اس میں مکس ہو جائے گا ابھی بیٹر جو وہ کافی تھکسا لگ رہا ہے اس اسٹیج پہ ہم اس میں فلیور اور کلر جو وہ ملا سکتے ہیں تو میں دو کلرز کے میکرونز بنا رہا ہوں اس لئے میں اس کو دو حسطوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں بیٹر کو تو باقی کا آدھر بیٹر جو وہ ہم ایک بول میں اٹ کریں گے اور کلر جو ہے وہ یہاں پہ ہم ایڈبل جیل فوٹ کلر اٹ کریں گے یہاں پہ میں بلو اٹ کر رہی ہوں بلو کلر اٹ کر کے اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے باقی کے ہاف بیٹر میں ہم یلو فوٹ کلر اٹ کر لیں گے اور یہاں پہ لیمن فلیور اٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس ہو اچھے کالٹی کا فلیورنگ استعمال کر لیں گے اب ہم سپل ایک پائپنگ بیک رکھیں گے اور اس میں اٹ کر لیں گے میکرونز کا بیٹر یہ دیکھیں اس سے تھیک سائی ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ پتلا اگر میکرونز کے بیٹر کو کر دونا تو پھر میکرونز خراب ہو جاتے ہیں تو بیٹر میں نے اٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو پائپ کرتے ہیں یہاں پہ مینے نے ایک بیکنگ ٹری کے اوپر پاشمن پیپر رکھا ہوئے اس میں ہم اسٹا اسے پائپ کریں گے میکرونز تو سمپل اس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پائپ کرتے جائیں گے تو سمپل میں نے اسٹا اسے پائپ کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹیپ کرنا ہے تو سمپل ہم اس کو تھوڑا سا ہارٹ پہ لے کی جائیں گے ٹری کو اور ہارٹ سے ڈراؤپ کریں گے تو یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہوتا ہے ہم اس طرح سے پانسے چھے مرتبہ کرنا ہے تاکہ جو بھی ایکسٹرا ایر ببل ہے وہ نکل جائے اور میکرونز جو بھی اوپر سے سمودھ ہو جائیں اب ہم میکرونز کو ڈرائی ہونے دیں گے تقریبا تھرٹی منٹس کے لیے تھرٹی منٹس کے بعد میکرونز اس طرح سے اوپر سے ڈرائی ہو جائیں گے کہ آپ اگر فنگر سے چیک کریں تو یہ بالکل بھی سٹکی نہیں ہوں گے ایک دم ڈرائی سے ہونے چاہیے اسے سٹیج پہ اب ہم میکرونز کو بیک کر لیں گے ون فیفٹی پہ 10 to 12 منٹس کے لیے تو یہاں پہ میکرونز جو بہت ہی اچھی سے بیک ہو چکے ہیں ایک دم بیس تریقے سے یہ دیکھئے اس پہ بلکل پر فیٹ آئیے اور اوپر سے بھی بلکل پرفیکٹ آئیے اس کو ہم پہلے تھنڈا ہونے دیں گے اور جب ہی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس طرح بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو ریموف کر لیں گے اب سمپل ہم میکرونز کے پیر بنا لیں گے جو دو سیمیلر سائز کی ہوں گے اب ہم اس میں فیلنگ کر لیں گے تو یہاں سمپل میں چوکلٹ گناش جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ آپ کو جو بھی فیلنگ پسند ہو وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں درمیان میں ہم اس کے کیاریمل کی فیلنگ ایڈ کر لیں گے ہمارے خود کے میکرونزے تو ہم اپنی مرزی سے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو بند کر لیں گے تو کتنا یمی سا یہ لگ رہا ہے اب میکرون کو اوپر سے گارنش کرنے کے لیے سمپل ہم چوکلٹ کو ملٹ کر لیں گے اس کو ایک پائپنگ ملٹ کریں گے اور سمپل اس طرح سے دیکھیں چوکلٹ کو ہاف طرف ہم میکرون کے اس طرح آٹ کر لیں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ کھانے میں یہ تب ہی یمی ہوگا جب آپ بلکل اچھی کالیٹی کے فلیورنگ جو ہے وہ یوز کریں گے اس میں اور اچھی کالیٹی کے بادام کا آٹا جو ہے وہ لینا ہے تو جی تیار ہیں بہت ہی دلیشیس سے میکرونز چونکہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو جی تیار ہیں بہت ہی دلیشیس سے میکرونز اگر آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ